بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آکے بڑھ کر ہمدردی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور حق کی بات کی ہے اور یقیناً دہشتگرد آتنگوادی لوگوں کا کوئی مذہب اور کوئی دھرم نہیں ہوتا یہ انہوں نے ثابت کیا ہے اور آج دیکھئے گیاس و جمعہ اور آج کے جمعے کے دن بہت بڑی تعداد میں مجید النور میں نماز ادا کی گئی باہر کے حصے میں اور خود پرائیم میلسٹر وہاں پہ موجود تھے اور الحمدللہ ایک ہفتے میں پانچ سو سے زیادہ لوگ اسلام خبول کرے ہیں وہ اٹیک کے بعد میں الحمدللہ شہیدوں کے بعد پچاس لوگوں کی شہید ہونے کے بعد نیوزرین میں بہت بڑا انخلاب آیا ہے الحمدللہ یہ اسلام کی خاصیت ہے اسلام کو جتنا دبائیں گے اتنا ہی اسلام پھیلیں گا لوگ کیونکہ اسلام حق ہے اور امن اور شانتی کا مذہب ہے جو لوگ اس کو دبانا چاہے وہ لوگ خود تبا اور برباد ہو گئے اس کو دبانے سکے الحمدللہ تو میں گزارش کرتا ہوں سارے لوگوں سے امن اور شانتی سے رہیں اور یہاں کے لوگوں کو انڈیا کے لوگوں کو خاص طور میں دعوت دیتا ہوں جو بی جے پی کے آر ایس ایس بجرنگ دل وشوہ ہندو پریشت کے لوگ ہیں وہ بھی آئے اور اسلام کو پڑھے معلوم کرے مسلمانوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دے اور ایک رب کی عبادت کرے ایک رب کون ہے اسے معلوم کرے خوران کا ایک بار مطالع کرے خوران کو ایک بار پڑھے ٹھیک ہے اسلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ نیوزیلینڈ میں تاریخ رقم کرائسٹ چرچ میں مساجد کے شہدہ کے ساتھ اظہار ایک چہتی پارلیمنٹ میں تلاوت قرآن پاک کے بعد ٹی وی ازان نشر کی گئے کالے گورے ہر رنگ کے لوگ ایک ہو گئے اور مسلمانوں سے عقیدت اور محبت کا اصحار کیا نماز جمعہ مسجد اللہ کے سامنے ہگلے پارک میں ادا کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی خطبہ جمعہ کے دوران وزیراعظم جسینڈا آرڈن عشق بار ہو گئی انہوں نے سیاہ لباس اور سکاف پہنا ہوا تھا ازان کے بعد شہدہ کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی خطبہ جمعہ میں خطیب گیمل فاؤڈا کا کہنا تھا کہ جو لوگ جان سے گئے وہ عام نہیں ان کی شہادت نیوزیلینڈ کے لیے نئی زندگی ہے انہوں نے نیوزیلینڈ کے لوگوں اور خاص طور پر وزیراعظم نیوزیلینڈ جسینڈا آرڈن کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا نماز جمعہ کے بعد نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے بھی خطاب کیا انہوں نے حدیث نبوی بیان کی اور کہا کہ مسلمانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں سارا نیوزیلینڈ غم زدہ ہے نیوزیلینڈ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ازان جمعہ اور نماز جمعہ خطبہ سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کیا گیا